موسیقی 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 اور ہجامہ کے بعد ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے ہجامہ کو کس حد تک ہجامہ کے اندر انہوں نے جو ہے فائدہ حاصل کیا ہجامہ سے کیا کہا ان کو یعنی کہ اچھا حاصل کیا انہوں نے اور نیکسٹ ان کا کیا پلان ہے ہجامہ کے مطلق یعنی کہ ہجامہ یہ کتنی مذہبہ کرونا چاہتے ہیں اور کتنے کتنے وقفے کے ساتھ تو یہ ان سے آپ سے روز رہے ہیں جی اسلام علیکم جی روزر کیسے ہیں ٹھیک ہیں سر کیا فیل کر رہے ہیں سر دوستوں میں آپ کو بتاتا جلوں میں نے فرسٹ ایک بریک لیا تھا فرسٹ ہاف پہ میں نے لائیو کی صورت میں ہجامہ ہوتے ہوئے دیکھا میں نے خود لائیو دیکھا اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں مجھے تو لگ رہے ہیں میں نے ابھی کروایا نہیں ہے پریکٹیکل لیکن ان کے زبانی سنتے ہیں ان کی آواز میں جو پیشن سے لیٹے ہوئے تھے جی سر کیا فیل کر رہے ہیں آپ جی میں سب سے پہلے تو جو ہمارے بیوز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ بینگ مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اس پہ کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے تو سب سے جو مین موٹیویشنل چیز تھی جس نے مجھے قائل کیا وہ یہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت علاج ہے ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو میرا آج الحمدللہ تیسرا سیشن تھا تو اس کے بعد جو مین میں اگر کہوں کہ سب سے زیادہ میں منٹلی لیکس فیل کرتا ہوں اور دوسرا جو ایک آپ کی طبیعت پہ آپ کی صحت پہ جو بھاری پن ہوتا ہے سر بلکل میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں بڑی معذرت سے فرسٹ آفال کے آپ کی ایج کے مطابق آپ کا وزن بہت زیادہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھیک ہے وزن آپ کا کتنا کیجی ہے یہ بتائیے گا مجھے جی میرا بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں ایج اقارڈن ٹو میئی ایج میرا جو بیٹ ہے بہت زیادہ ہے میرا نائنٹی سکس کے بیٹ ہے نائنٹی سکس ہے جبکہ میرے مطابق ڈاکٹری یعنی کہ لا کے مطابق سکسٹی اور سکسٹی فائج ہونا چاہیے بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں سکسٹی فائج ہو سیمیٹی درمیان ہونا چاہیے یہ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے میں ہجام ایک طرف مائل ہوا کیونکہ جو ایک جو مین ویٹ لوس کرنے کا ریگولر طریقہ وہ ایکسرسائز ہے اس میں چونکہ ہم سکسٹی کر جاتے ہیں کائل ہی کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو وزن کی وجہ سے کچھ پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جسم میں میں نے ان سے بچنے کے لیے احتیاطا جو ہے نا پہلے ہی ہجامہ کے سیشن شروع کروا دی یہ نہیں کہ میں مطلب ہے جو آنے والی بیماریاں اللہ ماف کرے کولسٹرول اور یہ کہہ لیں بلڈ پریشر اور شگر جیسی موزی بیماریاں جو ہمارے ہاں بلکل اس وقت ففٹی پرسنٹ میں تو کہوں گا کوئی نہ کوئی بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایکسرسائز بھی ضروری ہے اور ہجامہ جو ہے ہجامہ کو آپ تو لوگ کو کر رہے ہیں بلکل تھوڑا سا پتہ نہیں کہہ سمجھتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے ہجامہ کیا چیز ہے لیکن دوستو زبانی ابھی سنتے ہیں ڈر سب کے زبانی سنتے ہیں تو بلکل جائیے گا نہیں یہ آپ نے مریض کے ویو سنے فرس سیشن میں انہوں نے ہجامہ کروایا اور سینگڑ پہ آپ دھلڈ پہ یہ لائف کی صورت میں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں تو آتے ہیں ڈر سب کی جانیم ہجامہ کے بارے میں مختلف اور اکثر جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں درد کتنا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو کچھ دیر پہلے آپ نے لائک دیکھا ہوگا کہ ہجامہ کیس طرح ہو رہا ہے اس میں جو پین ہے وہ جو آپ عام طور پر انجیکشن لگواتے ہیں جو بچے سے لے کر بڑی عمر تک کے لوگ عام طور پر لگواتے ہیں اس سے انجیکشن کے اندر کتنی پین ہوتی ہے اس کا بیسوں ہی حصہ اس اجامہ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے اندر کپ کے ساتھ جو سکنگ ہوتی ہے اس کی تو بالکل پین نہیں ہے اور کپ اتارنے کے بعد بلیڈ کے ساتھ جب جگہ کو اس جہاں سے کپ اتارا ہوتا ہے اس جگہ کو جب سکریچ کرتے ہیں بلیڈ کے ساتھ کٹ لگاتے ہیں تو اس کی پین جو ہے وہ بالکل معمولی سی مختلف قسم کی فیلنگ ہوتی ہے اس وقت پیشنٹ کی بعض کہتے ہیں کہ ہمیں ہلکی سی خارج محسوس ہو رہی بعض کہتے ہیں ہلکی سی یعنی کہ جوپن سی محسوس ہو رہی ہے یعنی کہ بلیڈ کو جب سکن کے ساتھ صرف ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے ساتھ جو مسام بنے گئے انہی سے خون نکلنا ہوتا ہے تو اس کی کوئی اتنی خاص پین نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو یعنی کہ کپ کو اتارتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ہم کوئی میڈیسن وغیرہ لگا کر ٹیشو کے ساتھ پہلے اس کو صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد ہم اس پر لگاتے ہیں پولی فیکس پولی فیکس لگنے سے جو کھچاؤ کی وجہ سے جو پین ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ٹین چار گھنٹے کے اندر یا پانچ چھ گھنٹے کے اندر جو کٹس ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں آپ اس میں زخم ختم ہو رہتا ہے اس کے بعد اس کا نشان رہ جاتا ہے نشان جو ہے وہ پانچ چھ دن کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو آتے ہیں ایک بار پھر مریض کی جانب رہ صاحب جی رہ صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں تیسرا جامع ہو گیا آپ کا تو کیا محسوس کر رہے ہیں کوئی کمی کوئی درد کوئی آپ اپنی جو ہے فیلنگ بتائیے گا ضرور بتائیے گا جی میرا آج تھرڈ سیشن تھا تو مجھے مطلب جو ملڈاکسا بینٹ سے میرا پہلنگ پرسنلی تعلق تھا تو ایک بھائی کی سیعت سے دوست کی سیعت سے تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا گاہ کیا تو میں اس بارے میں مطلب قائل ہو گیا کروانے کے لئے تو فیلنگ اس وقتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی مطلب میں دو سیشن پہلے کروایا آج بھی کوئی سائیڈ فیٹ نہیں ہے اس کا اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کیونکہ یہ ایک مطلب جب کسی شخص کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جسم سے جو آپ کا ٹاکسک بلڈ ہے گندہ بلڈ کہتے ہیں گندہ بلڈ جو رموو ہوگا تو مہنچی طور پر ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے کیا یہ تو ضرور ایک اچھی چیز ہے اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ ایک سنت طریقہ علاج ہے یہ بڑی ہمارے لئے ایک موٹیویشنل بات ہے پوائنٹ ہے تو میری فیلنگ بہت اچھی ہے اس وقت اور میں دیکھنے والے جتنے کیا محسوس کر رہے ہیں سر جسے جو ہے آپ کا میں نے بھی لیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے میں بلکل جو ہے نا وہ کہتا ہوں پردن کم ہو گیا ہے ایسی یہ آپ کہہ رہے تھے چیزی میں تو ایسی ہے طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سٹریس ہوتا ہے ڈپریشن آج گل کے دور میں تو مطلب یہ چیزیں بڑی کومن ہیں اور تھوڑا سا جو ایک آور ویٹ کی وجہ سے جو پچیدگیاں آتی ہیں مطلب دپریشن کی صورت میں انزائیٹی ہو جائے سمٹائنگ کوئی ٹرائیڈی کی وجہ سے تو یہ چیزوں سے بڑا ریلیف ملتا ہے تو دوسرا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کو دینا چاہوں گا اور ان کو مطلب موٹیویٹ کرنا چاہوں گا اس کی طرف کہ یہ ایک سنت علاج ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ سب لوگ اس کو کروائیں اور یقین کریں کہ آپ اگر اس کو سنت علاج سمجھ کر کروائیں گے تو اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفاہ چھپی اور یقیناً آپ کو شفاہ ملے گی تو سب دوست بغیر کسی پریشانی کے یا کسی ڈاؤٹ کے اس کو کروائیں یہ بہت ہی بہترین ایک علاج کا طریقہ جو ہمارے پیارے نبی ہمیں دیکھے گئے ہیں اور اس کی بار ہاتھ عقید کی گئی ہے بہت سی حدیث مبارک ملتی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ سنت علاج ہے اور یہ میری عمت یہ علاج کرواتے رہنا تو یہ ہمیں سب کو دوستوں کو یہ کروانا چاہیے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرے کی بات نہیں نہ پین ہے ٹھیک ہے نہ کوئی اس میں کوئی سسپینس ہے میکسیمم ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹ کا پروسیجر ہے سارا تو انشاءاللہ آپ سب ایک دفعہ کروانے کے بعد ضرور اس پر سیٹسپائی ہوں گے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھائیوں کو اس پر کروانے پر کائل کریں گے جی دوستو میرا مطلب کسی دوست کی یہی ہے آپ نے دیکھ لیا پریکٹیکل دیکھ لیا بھائی یہ مریض ہیں سامنے مریض ہی میں تو کہوں گا لیکن فیل وقت تو انہوں نے دیکھو دیکھو بھائی ہجامہ کروایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے بھاگ ہے تو بلکل ہجامہ کروایا آپ میرا پروگرام میں کسی دوست کی بات کر رہا تھا کہ اویرنس دینا ہے اور کسی دوست کی اڈورس چارجمنٹ کرنا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتا دلوں چلیں آتے ہیں پھر ڈر سب ڈر سب بتائیں خود ہی بتائیں گے اس کے بعد جو ہے پروگرام اینڈنگ ہو ہوگا جی آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہجامہ کے متعلق اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ سنت کس طرح ہے تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ واضح حدیث ہے بخاری شیف کندر بہت ساری حدیث ہیں باب الحجامہ کے نام پر پانچ باب بخاری شیف کندر قائم کیے گئے ہیں امام بخاری شیف کندر پانچ باب قائم کیے ہیں جس کے اندر صرف ہجامہ کے موضوع پر آہا گئے ہیں اس میں سب سے مشہور حدیث جو آمد ورپر ہجامہ کی کتاب جو ڈر انجل آسان علی صاحب انہوں نے لکھی ہے ان کے اندر وہ انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ بہترین علاج جو تم احتیار کرتے ہو وہ ہجامہ ہے اور مختلف الفاظ میں انہا افضل ما تداویتن بھی ہجامہ اور انہا امسل ما تداویتن بھی ہجامہ کہ بہترین علاج جو تم جتنے بھی علاج تم احتیار کرتے ہو تمہیں بہترین جو طریقہ علاج ہے وہ ہجامہ ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر تین چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا فرمایا کہ شفاہ تین چیزوں کے اندر ہے ہجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں اور شہد کے استعمال میں اور آگ کے ساتھ جسم کو داغ دینا اب یہ جو تیسری تیسری چیز ہے اس کے بارے میں بہت چشیش ہوتی کہ یہ آگ کے ساتھ جسم کو داغ دینا یہ تو بہت تکلیف تے عمل ہے جی ہاں بالکل تکلیف تے عمل ہے اس لیے آپ علیہ السلام نے اس تیسری چیز سے اسی مجلس کے اندر منع فرما گیا تھا کہ آگ کے ساتھ جسم کو داغ دینا چونکہ یہ تقلیق تعمل ہے اس لئے میں اس سے منع کرتا ہوں اور دو چیزیں کو مستقل آپ یعنی اختیار کریں یا کہ ہجامہ لگوائیں اور شہد کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ پھر دوسرے موقعوں پر آپ نے مختلف چیزیں اور بھی فرمائی ہیں جہدون کا دیل ہے اور یعنی کہ گوشت ہے کسی موقع پر بکری کا گوشت کے بارے میں فرمائی ہے دوسرے کے بارے میں فرمائی ہے تو بہت ساری چیزوں کے اندر شفا ہے لیکن فرمائی ہے کہ سب سے بہترین جس کے اندر آپ نے صحیحت کے لیے جس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ موضوع قرار دیا ہے اور جس کو سب سے زیادہ جس کے اندر فائدہ بتایا ہے وہ ہجامہ ہے تو ہجامہ میں سب سے زیادہ یعنی کہ ہمارا فائدہ ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارا یعنی کہ یہ پروگرام کا مقصر یہ تھا کہ لوگوں کو ہجامہ کی طرف متوجہ کرنا ہجامہ کا تعارف کروانا ہجامہ کی طرف متوجہ کرنا کہ یہ نہ تو کوئی اتنا مہنگا علاج ہے اور نہ ہی یہ کوئی مشکل علاج ہے اور نہ ہی اس کوئی تکلیف تعمل ہے بلکل آسان کہا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر جہاں جو ہے دوسری رویات کا سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے ڈاکٹر حضار جب میڈیسن دیتے ہیں تو ساتھ بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ سائی ڈیفیکٹ ہے اس کے لئے یہ فائدہ ہے لیکن یہ اس کا سائی ڈیفیکٹ ہے اور ہجامہ واحد علاج ہے جس کے اندر ایک فیشتر بھی الحمدللہ اس کا سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے تو ایسے دور میں جب ہر انسان جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے مہنگی مہنگی علاج کروا رہے ہیں سر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہجامہ جو ہے سر کس حالت میں کروانا چاہیے پیشنٹ کو کیا ہو رہا ہو کیا فیل کر رہا ہو ہجامہ ضروری ہے میں یہ میری طرف سے سوال ہے سر جی جی ہجامہ کے اندر جیسے میں پہلے بتایا تھا کہ زیادہ یعنی کہ واضح فائدہ اور جلدی فائدہ کس کس بماری میں آپ کو انہیں کے ملتے ہیں آپ جیسے پہلے سب سے پہلے تو دردیں پینز کسی بھی قسم کی آپ کی کہاں سے کہاں تک باڈی کے اسے میں یا سر میں پورے پوری باڈی میں آپ کے سر کے بالوں سے لے کر جہاں بھی آپ کو کسی بھی قسم کی درد ہے وہ آپ کو ہجامہ سے آپ کی درد پوری طور پر ختم ہوگی ہے جی ہاں یہ ہے کہ اس کے جو ختم ہونے کی درد کی جو فیلنگ ہے وہ آپ تین دن محسوس کریں یا دو دن محسوس کریں یا ایک دن محسوس کریں اس کے بعد بھی طریقہ کا یہ ہے کہ آپ دس بارہ دن یا بیس پچیس دن کے بعد دوبارہ ہجامہ کروائیں اسی یعنی کہ وہ جو درد ہے آپ کی جو اپنے جو جس میں یعنی کہ دو تین دن آپ نے ریلیکس بھی کیا تھا اسی جگہ سے آپ دوبارہ ہجامہ کروائیں گے تو وہ درد جو ہے وہ مکمل طور پر انشاءاللہ ختم ہوگی اس کے علاوہ پھر بلڈ پیشر آئی ہے کہ بلڈ پیشر آئی ہے یا ہائی ہو رہا ہے اس صورت میں بھی آپ ہجامہ کروائیں انشاءاللہ بلڈ پیشر بھی اسے نازمت ہوگا انشاءاللہ راجہ جی نے ہمیں جوئن کیا ہے لاہور سے جی اسلام علیکم راجہ جی راجہ جی کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آتے ہیں مرید راو شاہد بھونگا حجاز سے تعلق ہے تو دیکھتے ہیں آخری لمحات آخری ٹائم رہ گیا ہے چند منٹوں کے لئے ایک پروگرام جو ہے ایک ستام کو پہنچے گا انشاءاللہ تو جی راو شاہد صاحب کیا فیل کر رہے ہیں لاؤسٹ میں آپ میسیج دیں اور میں اس کے ساتھ ہی لاؤسٹ میں تھوڑا سا میسیج ڈاپر مولانا محمد عابض صاحب سے لوں گا اس کے بعد جو ہے اجازت لوں گا جی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ڈاک صاحب نے بتایا کہ مطلب ساری انہوں نے فادیت پیان کر دی ہیں تو میں سب جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یا جو بعد میں ہمارا پروگرام فرصت کے لمحہ میں دیکھیں گے تو ان کو میں کہنا چاہوں گا میسیج ہماری طرح سے پرسنلی جی کہ جیسے کہ مولان صاحب نے بتایا کہ کراچی سے سٹارٹ ہوا لاہور فیصلہ واد پنڈی ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ابھی مطلب اس کے جو سیشن ہرے ہیں یا سینٹر بنے تو میں پرٹیکلرلی خاص طور پر ہمارے جو مقامی اوکارا پاک پتن ڈیپالپور حویلی کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا ان کو بتاؤں گا کہ ڈاک صاحب کی صورت میں ہمارے پاس ایک یہ نعمت ہے کہ کوالی فائیڈ ڈاکٹر ہمارے پاس آویلیبل ہے جامع کرنے کے لیے ڈاک صاحب ماشاء اللہ کوالی فائیڈ ہیں ٹھیک ہے میں انہیں پرسنلی بھی جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو یہ کوالی فائیڈ ہیں جام ماما ان کا مطلب کسی قسم کا اگر کسی دوست کے بھائی کے مائن میں یہ آ رہا ہو کہ مطلب کوئی ناہل یا نیم حکیم والا معاملہ تو نہیں ہے تو ڈاک صاحب الحمدللہ کوالی فائیڈ ہے وہ ہمارے علاقے کے لیے ایک اچھی سہولت ہے نعمت ہے بلکہ تو یہ قریب قریب والے جو لوگ ہیں دوست ہے باپ سننے والے دیکھنے والے وہ سب ڈاک صاحب سے رابطہ کریں ابھی اینڈ میں ڈاک صاحب کا جمکمل تاروخ آپ کو دیا جائے گا جی چلیں ڈاکٹر محمد عابض صاحب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آخری کومنٹس جو ہے ان سے لیتے ہیں اس کے بعد اینڈنگ پروگرام کو جو ہے اختتام کو ہوگا جی ڈاکٹر صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے جی ماشاءاللہ ساری باتی ہو چکی ہمارا دپالپور کے اندر دپالپور تحصیل میں آپ کی وساط سے ماشاءاللہ کافی مفصل پروگرام ہو چکا ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال رہ گیا ہو اگر کوئی سوال رہتا ہے تو ہم نے لائیب آپ کو بتایا ہے اپنے نمبر دیئے اپنے کوئی بھیکال کر کے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں لائیب کال کر سکتے ہیں دوست جی سر تو لائیب کال کر آپ میرا نمبر بھی دیں گے انشاءاللہ لوگ جو بھی رابطہ کریں گے جو بھی اس کے مطلب مزید جو سوالات ہوں گے ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جواب دیں گے اور اس کے ساتھ میں اپنے انشاءاللہ جی دوستو میں اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈاکٹر مولانا آبا صاحب دیپالور اور مریض راو شاہد صاحب بوں گا حیات سے ہے اور اپنے میزبان میاں سجادہ مضبودرہ اور عبدالف طحر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ